ہیلو فرنس اسلام علیکم کمر کچن میں آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہے فرنس آج ہم بنانے جارہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی ریسپی تو آج ہم بنانے جارہے ہیں آلو اور پرول کی بہت ہی مزے دار سبزی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزے دار اور چلیے بناتے ہیں اسے تو اس کے لئے ہم نے دو سے تین آلو لے لیا ہے اسے چھیل کر کے ہم نے دھوکر رکھ لیا ہے اور پرول لیا ہے آدھا کلو اور ایک پیاز بڑی لیا ہے اور کچھ ہری دھنیا ہے اور دو سے تین ہری مرچے ان سے بھی دھوکر کے ہم نے رکھ لیا ہے تو فرنس آلو کو تو ہم نے چھیل لیا ہے اور پرول کو ہم چھیل نہ بتا رہے ہیں اس طرح سے ہم بنا چھیل لیں گے تو ہم پورا چھیل کا اس کا نہیں اتاریں گے تو اوپر سے اس طرح سے جو رہتا ہے اوپر اوپر کا اس طرح سے ہم نکال لیں گے اس کے کوروچ کے اس طرح سے ہمیں چھلنا پورا چھلکہ ہم نہیں اتاریں گے تو سبز ہماری گرین گرین بنے گی بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کھانے میں بہت ہی تیشٹی لگتی ہے اور فرنڈز ہم جس طرح سے بنائیں گے تو سبز چھلکہ بھی اکتب کل جاتا ہے تو فرنڈز اوپر سے اس طرح سے ہم کھرچ کھرچ کر نکالیں گے اور اوپر نیچے سے جو ہے اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے چاکو سے کٹ کر کے تو سارے ہم پرونڈ اسی طرح سے کٹ کر لیں گے چھل لیں گے اور ساری سبزوں کو ہم دھو کر کے پھر سے اس طرح سے کٹ کریں گے پرونڈ کو اس طرح سے چار پاکی میں کٹ کر لیں گے بہت ہی تیشٹی بنتی ہے تو آلو کو بھی ہم تھوڑا بڑے سائز بھی کٹیں گے بہت چھوٹے نہیں کٹیں گے نہ بہت بڑے تو پھر ساری سبزیاں ہماری کٹ گئی ہیں اور سبزیاں دھول بھی گئی ہیں تو اب چلیے گیز کی طرف چلتے ہیں تو ہم پین چڑھائیں گے پین میں ہم دو سے تین بڑے چمچ سرسو کو آئل ڈالیں گے اور آئل گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم آدھا چمچ میتھی دانا ڈالیں گے تو پھر میتھی دانا چیز چٹک نہیں لگے گا تب اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے ایک بڑی پیاز جو ہم چھیل کر کے رکھیں تو اسے ہم مہین کٹ کر لیں گے اس کو اس میں ڈال دیں گے تو پیاز کو ہم اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک پرائی کریں گے تو اس میں ہم تو بری ڈال دیں گے تو بری ہم بناتے لیں گے تھنٹی کی موسم میں بناتے ہیں بری تو سارے سویا میتھی اور اور کٹو سب پھورے مسالے کھڑے مسالے سم پیس کر کے اس کو بنایا جاتا ہے تھنڈی کے موسم میں اور بہت ہی ٹیسٹی اس کا گورا رہتا ہے بہت ہی بڑی ہے اس سبزی مڈالنے سے اس کا سبزی کا فلیور ہی بدل جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پیاز ہمارا اچھے سے ہو گیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب اس میں ادرک لچسون اور پیاز کا پیسٹ ڈالیں گے تو دو بڑے چمبر ہم ادرک لچسون اور پیاز کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اچھے سے مسالے ڈال دیں گے مزیدار سے کچھ چٹ پٹے تو آدھا چمبر ہم ڈال دیں گے امچور مسالہ امچور پاورڈر جو ہوتا ہے ایک چمبر لال میس پاورڈر آدھا چمبر ہلی پاورڈر دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے دو سے تین چمبر اور آدھا چمبر گرم مسالہ ٹیشکر گوڑنگ نمک دو سارے مسالے کو اچھے سے بھونیں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے سے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے گا اور جیلے گا نہیں تو اسے ہم ڈھک کر پڑھ لیں تھوڑی دیر ہم مسالے کو اچھے سے پکنے دیں گے تو پانچ منٹ کے لیے ہم ڈھککن سے ڈھک کر اسے ہم پکنے دیں گے مسالے کو تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے پک جائے پانچ منٹ کے بعد ڈھک کر ڈھٹائیں گے اور یہ دیکھئے مسالہ ہمارا اچھے سے بھوننے پہ آ گیا ہے تو اسے ہم چلا چلا کر اچھے سے بھون لیں گے ڈھک کر ڈھک کر ڈھٹا کر تو اس میں ہم ٹیشپ کی پوری ڈالیں گے آپ چاہے تو ٹماتر بھی پیس کر ڈال سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اسے فلیور میں اگر آپ ٹماتر کےچپ نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس میں دو بڑے ٹماتر کو پیس کر کے ڈال دیں دو تیشپتہ دھو کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور مسالے کو ہم کنٹینیو چلاتے رہیں گے اچھے سے چلا چلا کر بھون لیں گے لے اصون تھا پناہ جائے مسالے میں اور تیل چھوڑ دے مسالہ تب تک ہمیں بھوننا اسے اور تازی دہی ہم اس میں ڈال دیں گے تو گھر میں کی جمی ہوئی دہی ہے اسے ہم نے پھیٹ لیا ہے دو سے تین چمچ تین چمچ تک ہم نے دہی لیا اسے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مسالہ بھونیں گے تو دہی سے فلیور بہت اچھا آتا ہے گریوی کا اور ٹیشٹ بھی اس کا دھگنا ہو جاتا ہے کلر تو بہت ہی اچھا آتا ہے تو پھر اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ تک تو مسالہ ہمارا ایک دم پرپیکٹ ایک دم بہت بھی بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں جو کٹی ہوئی دھو کر سبزی رکھیں گے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور سبزے کے ساتھ مسالے کو بھون لیں گے تو سبزی مسالہ اچھے سے بھون جائے ساتھ میں اور آلو کروال کی سبزی اس طرح سے پناہیں گے بہت ہی تیشٹی لگتا ہے اور بہت ہی یم بہت ہی مزے کا بنتا ہے اسے گرم گرم چاول کے ساتھ کھئی ہے گرم گرم روٹی پراتے کے ساتھ کھئی ہے بہت ہی تیشٹی لگتا ہے تو چیو پاس منٹ تک اسے بھی ہم بھونیں گے اچھے سے سبزی کے ساتھ مسالے کو اور جتنی اچھی بھونائے رہے گی ہماری سبزی بھی اتنے ہی اچھی بنے گی تو اسے ڈھک کر کے ہم اچھے سے پکنے دیں گے یہ دیکھیں تین چھوڑ دیا ہے مسالہ دو سے تین میٹھ تک ہم نے ڈھک کر سے ڈھک کر پکایا اور تیل چھوڑ دیا ہے مسالہ تو اب ہم ڈھک کر ہٹا کر بڑی ایسا اس کو پھول لیں گے پھر سے تو بس اب میں کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم پارن ڈال دیں گے تو پانی ہم ڈڑھ کپ ڈالیں گے چھے سے گریبی بنانے کے لیے سالن بنانے کے لیے اور چمسے سے ہم نکس کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیا ہے اسے ڈھک کر کے اچھے سے ہم اسے پہلے تین آج پہ پھر اس کے بعد سالن بھلکنے لگے گا تو اسے سلو آج میں کر کے اچھے سے ہم آلو گلنے کے لیے پکنے دیں گے اور یہ دیکھئے ہماری سبزی بن گئی ہے تو اسے ہم نے دس منٹ تک بڑی ایسا اسے سلو آج پہ پکنے دیا ہے یہ دیکھئے اچھے سے سبزی ہماری گل گئی ہے بہت ہی اچھے سے اب اس میں ہری میرچ کو دھو کر کے کٹ کر کے بچ سے اس طرح سے ڈال دیں گے گارنش کر دیں گے اور ہری دھنیا کٹ کر کے ڈال دیں گے یہ ہمارا لجز بہترین گرم گرم آلو پرول کی تیشٹی سبزی بن کر تیار ہے بہت ہی تیشٹی لگتا ہے اسے گرم گرم پراتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی تیشٹی لگتا ہے تو فیڈ جسے طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں ایک بار بنا کر دیکھئے دیوانی ہو جائیں گے سبزی کی اتنا تیشٹی بنتا ہے اور اسے دوپہر میں یا شام کو یہاں ناشتے میں اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو امید ہے پھرنس ہماری آج یہ آرور پرول کی بہت تیشٹی مزیدار سی سبزی پر آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ